اسلام علیکم فرائنز دوستو آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ دوستو یہ میری بی بی پیکو کی مشین ہے میں آج آپ کو پیکو کر کے دکھاتا ہوں کہ میری مشین ٹانکے کا رزلٹ کیسے ہیں دوستو میں بعد میں آپ کو اس کی سیٹنگ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنائی ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ بی بی پیکو کا ٹانکہ کیسے ہوتا ہے کس طرح یہ سپائی کے ساتھ پیکو کرتی ہے دوستو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اس کا ٹانکہ کتنا ساف نیچے سے بھی اوپر سے بھی یہ چیک کریں بالکل ایک جیسا نیچے سے بھی ایک جیسا اوپر سے بھی دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ اگر آپ کی مشین کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے وہ بتائیں میرے ساتھ شیئر کریں میں آپ کو اس کا سیٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کا ٹانکہ کیسے سیٹ کرتے ہیں لپر کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے نیڈل بار کی ہائٹ کی سیٹنگ کتنی رکھنی ہے اس میں نیڈل کون سی لگانی ہے کون سے نمبر کی لگانی ہے دوستو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے دوستو بہت محنت کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو آپ میرے ساتھ تعامل کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں دوستو یہ میں ایک دبٹہ کر رہا ہوں یہ شفون کا دبٹہ ہے میں شفون کے دبٹے پہ اکثر ٹانکہ حراب ہوتا ہے جو اس کی پیکوک کی سلائی ہے جو وہ اتر جاتی ہے دبٹہ جو نرم ہوتا ہے وہ اس کی سلائی اتر جاتی ہے میں اس کی سیٹنگ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے داگا کون سا ٹائٹ رکھنا ہے کون سا لوز رکھنا ہے دوستو آپ میری یہ ویڈیو دیکھ کہ آپ یہ چیز چیک کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی مشین کا کیا مسئلہ ہے میں دوستو پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا کوئی آگے بتا سکوں جتنا میرے پاس جو علم ہے میں آپ کو بتا سکوں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں دوستو یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ پیکو یہ ہے آپ نے جو پیکو کرنی ہے اس کے بعد اینڈ پوائنٹ پر آپ نے اس طرح لائٹر کی مدد سے آپ نے اس کو جلا کے اس کو دھالینا ہے یہ دیکھیں دوستو پیکو کا رزلٹ جیک کریں بلکل صفائی کے ساتھ ایک جیسی بلکل ایک بلکل